یہ امام حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ کے لیے میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کے کوئی مرید تھے تو شیطان پڑھ گیا نا تو مرید نے حضرت کے پاس آنا چھوڑ دیا گیا آپ کی صحبت اس نے تر کر دی اس نے چھوڑ دیا آنا گیا اور وہ میاں صاحب فرماتے ہیں جیڑی بکری اجڑو نکھڑی او بگے آڑا جو بھی جو اپنے استاد کو پیر کو شیخ کو چھوڑے گا وہ پھر بگے آڑا جو گئی ہے اور بگے آڑ کون ہیں شیطان نفس حضرت یہ بگے آڑا دونوں یہ کچھ نہیں چھوڑیں گے یہ بغیر اللہ کے فضل اور بغیر شیخ اور مرشد کے نہیں معاملہ بنتا ہے حضرت سلطان جیسی شخصیت کہتے ہیں سلطان باہو جو ولی ابن ولی ہیں جن کو حضرت مولا مشکل کشاہ سے فیض تھا وہ کہتے ہیں نارب برش مولا ہوتے نارب خانے کابے ہو کنگا تیرت مولا ملیا پینڈے بے حسابے ہو نارب علم کتابی لبا نارب وچ مہرابے ہو اور اس کی حضرت پھر ملا کیسے کمال رشاد فرمائے جددہ مرشد ملیا باہو چھٹے سب بزابے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی یہ دکھا جی مکہ کے باہر کو درخت تھا آپ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے آپ بڑی بڑی دیر وہاں بیٹھ کے رویا کرتے تھے لیکن مزاج مبارک میں روب اور جلال تھا کسی میں حمد نہیں تھی وہ حضرت شیئرز کرتا کہ حضرت اس درخت کا کیا معاملہ ہے کیوں روتے ہیں آپ وہ ایک دن میں مختصر کروں گا وہ بات آپ کی حدمت میں پہنچی کہ حضرت یہ لوگ درخت کے حوالے سے پوچھتے ہیں کیا اس درخت کا معاملہ ہے حضرت عمر فروق عضی اللہ تعالی اکثر اس درخت کے پاس روتے ہیں کیا معاملہ ہے اس کا فرمایا جب میرا بچپن تھا تو میرے والد نے مجھے کچھ اونٹ دے کے اونٹ چرانے کے لئے بھیجا کیونکہ وہاں حضرت یہ کوئی بکریان یا اونٹ چلانا آر نہیں تھا اس کو بڑا اچھا جانا جاتا تھا بچے کی ہیلپ کے لئے میں نے دیکھا ہے نا حضرت جی ہم یہ آگے پڑا شن ڈال جائیے تو سردیاں چاہیے تو نہ دے بچیاں نے ککھا نہیں پایا ننگی پیری نے لیکن ساڑے ہیں نا درے جی کوڑ سویٹر چاڑے گا نلی فیر بھی ہو گنڈا ہی کیونکہ ہم نے سول کر دی ہیں اس لیے ان کو بکریان اونٹ دے کے بھیجتے سے تاکہ یہ سول نہ ہو جائیں یہ سخت جان بنیں اور اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ فطرت کے مقاسک کی کرتا ہے نگہ بانی یا بندہ سہرائی یا مرد کوہ ستا نہیں ہے درے جی اس لیے درے جی بریڈ پیزے کھانا لے لو ساڑا کوئی حالول نہیں ہے تو اس لیے کہ بچے مفضوط ہوں آپ فرماتے ہیں پہلے دن میرے والد نے مجھے کچھ ہونٹ دے کے پہلا دن تھا گھرمی لگی بڑی زیادہ میں وہ چھاؤں کی تلاش میں اسی درخت جس کے لیے تم پوچھتے ہو کہ روتے کیوں میں اس کی چھاؤں میں بیٹھا تھا وہ اونٹ وغیرہ بھاگ گئے سارے کہتے ہیں آنکھ کب کھلی جب میرے والد نے غصے میں آکے مجھے پاؤں سے جگایا کہتے ہیں جب میں بیدار ہوا اونٹ تو بھاگ چکے تھے تو میرے والد نے مجھے ایک جملہ کہا جس کا مفہوم ہے انہوں نے کہا عمر تو اتنے جوگا بھی نہیں کہ کچھ اونٹ ہی چرا سکے اب پھر رو پڑے تو لوگ انہوں نے کہا حضرت میں رو ہوں چھاؤں دے جددہ مرشد ملے آباہو چھٹے سب بھذابے نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں نہ میں پاجمسیتی وڑیا نہ تصبہ کھڑکایا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں جو مسیت نہیں سنکا دیا ہے مطلب یہ کہ جس سن آسی آنے ہیں اونجنی سنکا دیا ہے ہم تو پتہ نہیں میں تو کہتا ہوں اللہ معاف کر دے یہ اللہ کی قسم شرف نبی پاک علیہ السلام کی نشبت کا فیض ہے کہ وہ ہمیں نکالتا نہیں یہ تو ہمیں تو آج تک مسجد میں آنے کا طریقہ بھی نہیں آیا حضرت اس گناہگار پہ اللہ نے فضل کیا چھ سات سال مجھے بھی امامت کی ڈیوٹی جو ہے نا وہ کرنے کا موقع مل تو میں دیکھتا تھا حضرت لوگ مسجد میں آر مونڈے ہیں چوڑے دیں جناب ہے تو اللہ کے گھر میں آرہا ہے ایک سچمین ویسے آپس میں ہم بیٹھے ہیں اگر حضرت کبھی ہمیں ڈی ایس پی یا ڈی پیو کے دفتر میں جانے کا موقع ملے ہم اسی طرح جاتے ہیں مونڈے کڑے کے انجان ہائنٹان سریعہ پاک ہے یہی مسجد ہمیں تو مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں ہے صرف کیونکہ امت اس کے محبوب کی ہے نکالتا نہیں ہے یہ تو میں آپ کی بات نہیں کرتا سب تفہلے میں نہیں کرتا دفعہ ہو جاتا اس لیے پھر کیا ہوتا ہے آتے ہیں بس آ کے چلے جاتے ہیں اس لیے جب کبھی یہاں آنا فقیر بن گیا ناظر اپنا بٹ اپنا جٹ اپنا گجر اپنا محل اپنا رائیں اپنا بہو اپنا صاحب اپنا افسر یہ بھائی چھوڑ گیا ناظر ادھر فقیر بن گیا ناظر اور میں جمعہ کا دن ہے میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں اللہ کے گھر جس دن تم اس کی بارگاہ میں فقیر بن گے ناظر آوگے تو فقیر بن گے لیکن جاؤگے نہیں فقیر بن گے ہمارے دروازے پر فقیر آئے تو خالی بھیجتے ہیں کیوں نہیں بھیجتے کیوں کہ اس نے مکر ہے تو جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ فقیر آئے تو خالی نہیں بھیجتے تو کیا وہ خود فقیر کو خالی بھیجے گا لیکن فقیر بھی تو آئے یہ تھے چودری صاحب آن دینے یہ تھے بٹ صاحب آن دینے جناب یہ تھے جناب میاں صاحب آن دینے یہ تھے پٹی صاحبان دینے یہ تھے مشبائی صاحبان دین اس لیے حرام دینے اون جی خالی جان دینے کیونکہ حضر جی شان سروری زیبہ فقط اس ذات بے ہمتہ کو ہے اسی کی ہیں پتر آن تمہیں پکھانا ہے مسانے میں پشاپ ہے اس وقت بھی بیس کوٹ پہنی ہے سر پہ پگ بھی ہے لیکن پھر بھی میری حقیقتی ہے کہ آنتوں میں پکھانا ہے اب آپ کہیں گے مولی صاحب ایک ہڑییں گلنا شیڑ پہ نہیں یہ قرآن ہے حضرت اللہ کہہ رہے ہیں فَلْ يَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِق میں نے دیکھ اپنے آپ کو تو ہے کیا گندے آجے تو کیا جے ڈاٹ پہن کے یا تو گل احمد پہن کے تو خاص ہے بن گیا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ قرآن ہے اللہ کہہ رہے ہیں دیکھ اپنے آپ تو کیسے بنائیں کیا ہے تیری حقیقت کیا ہے تیری اصل تو احمی ویسکوٹ پہن کے شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے سمجھ رہا ہے میں پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی صاحب ہو گئے ہیں تو کہاں سے صاحب ہو گئے ہیں تو صاحب تب بھی ہے جب میرے اور میرے محبوب کا غلام ہے تو تب بھی صاحب ہے کڑ کونسا صاحب کدھر سے کہیں صاحب آئے کہیں صاحب گئے یہ پیچھے کبرستان جا کے دیکھ لو کتنے کتنے صاحب پڑے ہوئے ہیں پوچھنے والا کوئی نہیں زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے نہ ہے قصردارہ نگور سکندر زمین کھا گئی آسماء کیسے کیسے لیکن حضرت جو غلام بنے وہ تھے رونکن لگی ہیں یکیم عبدالعی صاحب رونکن لگی ہیں ہمیں امام صاحب رونکن لگی ہیں سید علی بن عثمان حجویری رونکن لگی ہیں اور حیران کن بات ہے کوئی ان کا اپنا نہیں کوئی بھتیجہ نہیں کوئی بھانجہ نہیں کوئی نواسہ نہیں کوئی دوترہ نہیں کوئی پوترہ نہیں صرف کیا ہے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے اس نے زندگی میں مجھ سے اور میرے محبوب سے وفا کی ہے اب ہماری باری ہے اب ہم اس کو شان و شوکت اتا کریں گے تو کس کے پاس ٹائم ہے بھائی بھائی کے لئے ٹائم نہیں کسی کی پاس ایسی نفسہ نفسی بڑی ہے تیری آنٹوں میں پخانہ ہے اور یہ میں نہیں جتنے ہی ہاں بیٹھے ہیں سب بھی ایسی طرح ہی ہیں مسانے میں پشاپ ہے پیپڑوں میں بلگم ہے موہ میں پھوک ہے اکثر و پیشتر گفتگو کرتے ہوئی کئی بات گر بھی جاتا ہے موہ سے وینوں میں خون ہے پتے میں شفرہ ہے تلی میں شہدہ ہے بنا تو ملٹی سے پھر کہہ کیا کڑے اور کس چیز کیا کڑے اس لئے ہم کبھی فقیر بن کے آئے ہی نہیں اس لئے خالی کے خالی ہیں یہ اللہ حضرت کچھ بندہ چار دن کسی ایم اینے یا ایم پی اے کے پاس بیٹھنا شروع کر دے نہ محلے میں اس کا بھی ٹور بن جاتا ہے لوگ ڈرنا شروع کر دیتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اوہی ایم اینے صاحب ہمیں ہمیں پندرہ پندرہ بیس بیس پچیس پچیس ہال ہوگے مسجد میں آتے ہوگے ساڑھا دے ٹور بنے یا کوئی دی اللہ دے کاراں نہیں ہے ساڑھا بھیر بننا چاہیدہ ہی کیوں نہیں بنا ساڑھا دے ٹور بننا چاہیدہ ہم بیس پچیس ہال ہوگے ساڑھا دے نظر موسیقی شروعہ موسیقی شروعہ ایم بین